ناظرین نسخہ تیار ہے استعمال کریں اور جتنے بھی لوگ بالوں کی وجہ سے پرشان ہیں جن کے بال گرتے ہیں بال کا بلد وقت سفید ہو رہی ہیں یا جن کے ویسے بھی سفید ہو رہی ہیں استعمال کریں اور انشاءاللہ بال جڑ سے کالے ہوگی گئے بال اب بالکل سفید نہیں رہیں گے اب ہر بندہ جوان نظر آئے گا یہ پہلا نسخہ ہے جو آپ نے کھانا ہے اور آپ کو ریزیلٹ انشاءاللہ اس کا ملنے ہیں ناظرین نسخہ تیار ہے استعمال کریں اور جتنے بھی لوگ بالوں کی وجہ سے پرشان ہیں جن کے بال گرتے ہیں بال کا بلد وقت سفید ہو رہی ہیں یا جن کے ویسے بھی سفید ہو رہی ہیں استعمال کریں اور انشاءاللہ بال جڑ سے کالے ہوگی گئے بال اب بالکل سفید نہیں رہیں گے اب ہر بندہ جوان نظر آئے گا یہ پہلا نسخہ ہے جو آپ نے کھانا ہے اور آپ کو ریزیلٹ انشاءاللہ اس کا ملنے ہیں اب بوڑے ہو جائیں جوان اب رنگ کالا کرنے والے یعنی بالوں کا رنگ کالا کرنے والے شمبوں کی دکانی ہوگی بند اس سے پہلے آپ نے ایسا نسخہ نہیں دیکھا ہوگا اب بال لمبے کریں بال گرتے بالوں کا علاج ہر قسم کا علاج قبل از وقت انبر سے یعنی جوانی میں جو بال سفید ان کا علاج اور گنجے پن کا علاج آج اس نسخے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچنرل تھوم اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر رفیق آج جو ویڈیو لے کے عادر ہوئے ہیں یہ ایک سپیشل ایک خاص ویڈیو ہے آپ نے یہ وقت نسخہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھ ہوگا یہ چیزیں تو آپ نے ہر جگہ دیکھی ہیں تو یہ نسخہ آپ نے امید ہے کہ پہلے نہیں دیکھ ہوگا یہ یوٹیوب کے اوپر یہ پہلا نسخہ ہے بالوں کے لیے اور بالوں کی جو بار سفید ہوتے ہیں ان کے لیے یعنی موڑے لوگ بھی استعمال کریں کہ ان کے بھی سفید بال جو ہیں وہ بھی کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی جی تو ناظرین ات نسخہ میں پہلی چیز ہے آملہ دیکھ رہے ہیں آملہ 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 صدیوں سے بالوں کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے آملے کا تیل آملے کا چار صفوف آملہ یعنی بالوں کے لیے آپ مختلف طریقوں سے آملے کو استعمال کر رہے ہیں جس کے بے انتہا فیدے آملے کے میدے کے لیے جگر کے لیے ہر قسم کے فیدے اگر وہ فیدے ہم بتانا شروع کر دیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا جو ماری ریمڈیا یہ ہے بال جو سفید ہو جاتے ہیں ان کے لیے اور جو بال گرتے اہم بال گرتے رہتے ہیں کسی بھی دعائی سے شیمپو سے بال رکھتے نہیں اس کے لیے ہے اور دوسری چیز ہے اسم سبر ریڈ سبر ریڈ سے کون نہیں واقف یہ پاکستان میں اب ماشاءاللہ اس کی کافی کاشت ہو رہی ہے پہلے تو یہ انڈیا سے آتی تھی تو اب اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر اب پاکستان میں اس کی کاشت بہت ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان اس کو یعنی اپنی ضروریات کے لیے پورا کر لے گا اب ہمیں یہ امپورٹ نہیں کرنے پڑے گی اور اس کے تیسری چیز ہے جی بیری والا شہد اب ریڈ کے فیدے تھوڑے سے بیان کر دیں جگر میدے کے لیے تمام امراض کے لیے اب ریڈ کے دوسرے ہم نے فیدے نہیں بتانے آج صرف بالوں کے اوپر ہماری ریم ڈی ہے اور ہم نے ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں بنانی کہ مختصر سی ویڈیو بنانی ہے یہ تیسری چیز آپ کو بتایا ہے بیری والا شہد اس سے کون نہیں واقف شہد کے کیا کا فیدے ہیں یہ سب پت جانتے ہیں شہد اور یہ چوتھی چیز ہے تھوڑی سی سیکریلی جی کمپنی کی طرف سے تھوڑی سی پر بندی ہے یہ ارک ہے کچھ میڈیسن کا کچھ جڑی بوڑیوں کا ارک ہے جو اس کی اندر جائے گا کرنا آپ نے کہا ہے اس کا گودہ نکال لینا ہے گھٹلی نکال کے گودہ آپ نے لے لینا ہے سو گرام گودہ آملے کا سو گرام گودہ حریڑ کا اور دو سو گرام شہد اور یہ پتیس گرام ہوگا یہ پتیس ایمیل ہوگا یہ والا جو فرمول ہے یہ پتیس ایمیل ہوگا یہ آپ نے بنانا کیسے آپ کو پورا طریقہ بتاتے ہیں یہ تو ناظرین آملے کا گودہ سو گرام ریڑ کا گودہ سو گرام دو سو گرام بیری والا شہد اور پتیس ایمیل یہ ارک یہ ارک خاص اس کا نام ہے آپ کمیٹس میں ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اس میں کندر کون کونسی جڑی پوٹی ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے یہ آپ نے گرینڈر میں گرینڈ کر لینی ہے چیزیں تینوں اور یہ ارک اس کے دن میں لائے لینے ہیں یہ مربع ہے مربع یاد رہے کچھے نہیں ہیں یہ مربع ہے اور مربع جب شہد میں ڈالیں گے تو یہ امیدہ خراب نہیں ہوگا پھر بھی تھنڈا موسم آپ اس کو رکھ لیں یہ آپ نے بنانا ہے آپ نے لیے سو گرام سو گرام گودہ سو گرام گودہ اور یہ والا دو سو گرام چار سو گرام ہو گیا اس کو لیس کر دیں بے شک چار سو گرام آپ کی یہ خوراک ہے آپ نے کم از کم یہ تین چار دفعہ کھانا ہے اس طرح بنا کے ایک جمعہ صبح ایک جمعہ شام کو خالی پیٹ لینی ہے آپ کے بال جو سفید ہو چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کالے ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جو گرتے بال ہیں گنجہ پہنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ ایسا ایسا نسخہ ہے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھو گا یہ فرس ٹیم آپ کو یہ ہمارا اپنا زمائیہ ہوئے ہیں اگر آپ خود ایزی بنا سکتے ہیں بہت اچھا ہے بتا دی آپ کو یہ ارق بھی ہمارے سے منگوا سکتے ہیں یا ہمارے سے تریقہ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بنا بنایا چاہیے تو ہمارا ورس اپ نمبر اس پر آپ رابطہ کر کے ہمارے سے یہ آپ منگوا سکتے ہیں تو یہ نسخہ تھا آج کا بہت حسان نسخہ یہ سمجھنے کے بالوں کی تمام امراض کا یہ نچوڑ ہے کھانے والا اور شاید پاکستان میں پہلا جو نسخہ ہے کھانے والا یعنی کھا گیا آپ نے بال لمبے کرنے ہیں اور سفید بار کو کالے کرنے ہیں پہلے جتنے بھی آپ نے نسخہ استعمال کی ہوں گے کوئی شیمپو ہے کوئی آئل ہے کوئی اس طرح ہے یہ پہلا نسخہ ہے جو آپ نے کھانا ہے انٹرنل کھانا ہے اور آپ نے اس کا ریزلٹ لینا ہے اور وہ بھی بالوں کے لیے اس کے بہت آپ اس کے بنائیں گے بالوں کے لیے لیکن آپ کی پوری بڑی کے لیے فید مند ہے جب آپ استعمال کرنا چھنک کر رہے گے تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ کوئی چیز ہے یہ کوئی واقعی یہ خاص نسخہ بنائیں تو ہمارے کہنے پہ ہمارے ایک دفعہ یہ بنائیں عظمائیں اور ہمارے سے کمیٹس میں پوچھ لیں کہ یہ کن جلی بڑیوں کا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ تھوڑا سیکرٹ ہے ہم یوٹیوب پہ نہیں بتا سکتے تو یہ کمپنی کی طرف سے پبندی ہے تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ہم کمیٹس میں بتائیں گے آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے منگوانا ہے تو آپ یہ منگوانا سکتے ہیں یہ تین سو کرام کا جار بن جائے گا ایسا سوری چار سو کرام کا جار بن جائے گا یہ وہ جار میں آپ ایک یعنی خوراک منگوانا سکتے ہیں یہ تقیباً آپ کا ایک مینہ چلے گا چار سو کرام جار تو آپ یہ منگوانا سکتے ہیں اپنا ایڈریس بتا دیں گے آپ تو آپ کی انشاءاللہ یہ ہوم ڈیلیوری مل جائے گی انشاءاللہ تو اب اس کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں ختم ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو بروقت ہماری اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ